چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سازی میں تاخیر کی وجہ نون لیک کی ڈائلوگ کمیٹی کی غیر سنجیدگی کو قرار دے دیا کہا اس دیر کا نقصان پیپلز پارٹی کو نہیں ملک اور جمہوریت کو ہو رہا ہے نون لیک کے وزارت عظمہ کے امیدوار کو ووٹ اپنی شرائط پر دیں گے بولے موجودہ صورتحال سے سیاسی استحکام اور انتخابی عمل کی قانونی حیثیت پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں بلاول بھٹو اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں کے سوال پر برہم کا الزام لگانے سے پہلے ثبوت پیش کریں اگر مولانا فضل رحمان نے کوئی بات کی ہے تو جواب بھی انہی سے مانگا جائے جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی کوئی سعودہ بازی نہیں بلکہ جمہوریت اور آئین کی بات کی یہ جڈلے ہوا ہے یہ جس ڈائلوگ کمیٹی کی نون سیریسنس کی وجہ سے ہے اور اس نون سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے پاکستان کا ہو رہا ہے پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے میرا اپنا اور پاکستان پیپس پارٹی کا گوئے جلد ہی نہیں ہے ہم اپنا موقف پہ قائم ہیں نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کرنے اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگرس ہوسکتا ہے کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خاطرناک سٹیلمیٹ نظر آ رہا ہے اور اس سٹیلمیٹ کی نتیجے میں وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا ہمارا پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا فائدہ میں ہوگا کنسنسس بنانا پرے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے اپنا پارلمانی نظام کو بچا سکے اپنا وفاق کو بچا سکے جوائے طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے اور دائیلوگ اور کمپرمائز تو لگتی سٹیبلیٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں لگتیمیسی الیکشن پروسیس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں آپ سمیت تمام شہ سکدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے عدالت میں ہم بھرے ہیں آپ اگر آپ کی پاس ثبوت نہیں ہیں تو وہ بتائیں اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سے ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے موسیقی